ہیلو دوستو ہورن سٹیلز میں آپ کا پھر سے سواگت ہے میں آج بات کروں گے ایک ہائی وے کے ایسی گھٹنا کی جو ایک بار مارے ساتھ گھٹ جائے یا ہم کو ساری زندگی نہیں بولتی اور وہ گھٹنا ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے تو زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لیتا آپ اپنے اپنے ہیڈپون لگا لیجئے اور ہم چلتے ہیں سٹوری کی اور رات کے سمیں اور سنسان ہائی وے کا سفر یا کسی کے بھی دل میں خوف پیدا کر سکتا ہے خاص کر جب وہ راستہ کئی بوتیا کہانیوں سے مشہور ہو سندیا ایک پترکار اپنے نئے لے کے لیے سامگری اکٹھی کرنے کے لیے شہر سے بار گئی تھی اس کا کام پورا ہو گیا تھا اور اس نے سوچا کہ رات کو ہی واپس لوٹ جائیں اس نے اپنی کار سٹارٹ کی اور ہائی وے کی اور چل پڑی راستے میں سندیا نے محسوس کیا کہ اس کی کار کے پیچھے کوئی گاڑی نہیں ہے ہائی وے بلکل سنسان تھا اس نے اپنی کار کی پیٹ بڑھائی تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے لیکن اچانک اسے ایسا لگا کہ اس کی کار کے اوپر کوئی سایا مڈر آ رہا ہے کچھ دیر بعد آگے بڑھنے پر سندیا نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے وہ سفید کپڑوں میں تھا اور اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی سندیا نے اپنی کار روکی اور کھڑکی سے پوچھا تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو بچے نے دیبی سے آواز میں کہا مجھے گھر جانا ہے مجھے چھوڑ دیں گے سندیا نے اسے کار میں بٹھا دیا بچہ چپچہ بیٹھ گیا کچھ دیر بعد سندیا نے محسوس کیا کہ کار میں عجیب سی تھنڈک ہے اس نے ریئر ویو میرے سے دیکھا پر وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس کی دل کی دڑکنتیر ہو گئی سندیا نے سہس جھٹا کر پوچھا بچے نے دیر سے کہا میرا نام عرجن ہے میں اسی راستے پر کچھ سال پہلے مر گیا تھا سندیا کا شریر کانپنے لگا اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو بچے نے جواب دیا میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو اس راستے پر کھو جاتے ہیں لیکن اس ہائیوے پر ایک بری آتما ہے جو لوگوں کو پریشان کرتی ہے تب یہ جانے کار کی لائٹس پڑھڑانے لگی اور کار رک گئی سندیا نے دیکھا کہ یہ کالی چھائی اس کی اور بڑھ رہی ہے اس نے کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کی پر کار سٹارٹ نہیں ہوئی بچے نے کہا وہ آ رہی ہے تم بھاگو سندیا نے کار کا دروازہ کھولا اور بھانگنے لگی پر اس کی ٹانگیں بہت کاپ رہی تھی ڈرگ کی وجہ سے تب ہی اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا گلت بارہ ہے ویہ تڑپنے لگی تب ہی بچے نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کچھ منتر پڑے اچانک کالی چھائی گائب ہو گئی اور سندیا جمین پر گر پڑی اس نے ساس لی اور دیکھا کہ بچہ بھی گائب ہو گیا ہے سندیا نے کسی طرح گار سٹارٹ کی اور تیری سے وہاں سے بھاگ نکلی گھر پہنچ کر اس نے پوری کھانی اپنے پریبار کو سنائی پر کسی نے اس کی بات پر وشواس نے کیا لیکن سندیا جانتی تھی وہ ہے انوباو سچا تھا اس نے ہائیوے پر پھر کبھی رات کو گاڑی نہیں چلائی ہائیوے کی وہ ڈرامنی رات سندیا کے جیون کا حصہ بن چکی تھی اس نے سمجھا کی کبھی کبھی ہمارے آس پاس کی دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم سمد نہیں سکتے اس رات کی گھتنا نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا یہ کہانی ہے موت کا کھیل دہشت کے پٹارے سے ایک ڈرامنی کہانی جسے موت کا کھیل کہنا ہی صحیح ہوگا ایک ایسی بوتیہ کھیل جس میں کئی لوگوں نے موت کو گڑے لگا لیا ایک شہر کے کونے میں ایک بوتیہ گھر تھا اس کی دہشت کی خبر سے سبھی شہرواسی پریشان تھے اس گھر کے آس پاس کئی ایک کڑ جمینوں تک کوئی گھر نہیں بنا تھا دراصل اس گھر کے آس پاس کوئی رہنا ہی نہیں چاہتا تھا ایک بار اور ایک ٹیلی ویجن سیریل ڈائریکٹر اسی بوتیہ گھر میں ایک لائیو ریکارڈنگ سیریل شوٹ کرنے کا من بناتا ہے جس کا نام بہ موت کا کھیل رکھتا ہے اس کھیل میں چنے ہوئے پرتی بھاگیوں کو بوتیہ گھر کے اندر پوری رات گجارنی ہوگی اور اس دوران ہر کمرے میں کیمرے لگے ہوگے جو ان کے ڈر بھرے پلوں کو ریکارڈ کریں گے اور انت میں جو پرتی بھاگی بینا ڈرے پوری رات گجار لے گا اسے ایک کروڑ کی انعام راشی دی جائے گی سیریل ڈائریکٹر موت کا کھیل کی گوشنا سارے شہر میں کر دیتا ہے لگنہوں نے پرشاسن کا ایک نوٹس آتا ہے کہ آپ کو اس گھر میں شوٹنگ کرنے کی جائز نہیں مل سکتی وہاں گھر خطرے کے دائرے میں آتا ہے سیریل ڈریکٹر بہت نامی ہستی تھا اس لیے وہاں نیجی طور پر پرتی بھاگیوں کی جندگی کی سرکشہ کی گارنٹی لے لیتا ہے اور کچھ شرطوں کو لاغو کرنے کے بعد پرشاسن سے اسے بھوتیا گھر میں سیریل ڈیکارڈ کرنے کی منجوری مل جاتی ہے جس کے لیے اسے دو گھنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں پرشاسن کی پرمیشن ملتے ہی پوری شہر میں موتکاکیل کے پوسٹر چپک جاتے ہیں موتکاکیل شہر میں ہونے والا تھا لیکن لوگوں میں اتصال سے زیادہ دہشت بری ہوئی تھی پورے شہر کو یقین تھا کہ اس پروگرام میں حصہ لینے والے لوگ جندہ نہیں بچیں گے لیکن یہ دنیا ترہ ترہ کی انسانوں سے بری ہے اس پروگرام کے نام کے علاج میں کچھ لوگ حصہ لینے پہنچتے ہیں سبھی پرتیباگیوں کو انہیں نمبر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں ایک الیکٹرک پریس لیڈ بھاندھا جاتا ہے یدی انہیں ڈر لگے تو وہ اس میں لگی بٹنوں کو دبا کر اس پروگرام سے باہر آ سکتے ہیں پرتیباگیوں میں بارہ لڑکے اور تین لڑکیاں ہوتی ہیں دن کے سمیں ہی بیلڈنگ کے کمروں میں کیمرے لگا دیئے گئے تھے کیونکہ رات کو بھوٹی آتمائے اس بیلڈنگ کے کمروں میں دہشت کا تاندب مچاتی ہیں اور رات کے سمیں اندر جانے کی حمد بہت کم لوگ ہی جھٹا پائے تھے ایک اکر کے سب ہی پرتیباگی اندر چڑے جاتے ہیں سب ہی اپنے نمبر کے حساب سے اپنے کمرے کو چھونکتے ہیں اور اندر جاتے ہی سب ہی کو اندر سے تالہ لگا کر چابی بار فینکنی ہوتی ہے درواجے کا تالہ الیکٹرک بنایا گیا تھا ان کے ہاتھ میں لگے ریسلٹ کے بٹن دباتے ہی جائے گا جو کی کی ریکارڈنگ میں دکھائی دے گا سب ہی کمرے میں نردیش دینے کے لیے سپکر لگائے گئے تھے اسی سے سب ہی کو سنکیت دیا جاتا ہے کہ سب ہی جلدی سے جلدی اپنے کمرے تالہ بند کر کے چابی درواجوں کے نیچے سے باہر فینکنی اور اس کے بعد کمرے کی لائٹ بند کی جائیں نردیش کے انسار سب ہی اپنے کمرے کو اندر سے بند کر دیتے ہیں اور چابی درواجوں کے نیچے سے فینک دیتے ہیں کمرے نائٹ موڈ ریکارڈنگ کے اندروپ لگائے گئے تھے اس لیے بھلے ہی پرتی بھاگیوں کے کمروں میں اندھیرہ ہو لیکن درشکوں کو ٹیلی ویڈ سکرین میں سب کچھ نجر آ رہا ہوتا ہے دیرے دیرے در کی دستک ہو جاتی ہے پرتی بھاگیوں میں سے ایک لڑکی اچانک اپنے کمرے میں چیخنے لگتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا غلط بارہ ہے اور چھٹ پٹانے لگتی ہے کچھ ہی دیر میں در سے بیہوش ہو جاتی ہے اس کے بیہوش ہوتے ہی لائیو سیریل دیکھ رہے درشک گبرا جاتے ہیں چانک ایک ایک کر کے سب پرتی بھاگیوں پر بھوٹیا حملے ہونے لگتے ہیں لیکن تاجب کی بات تو یا تھی سب پرتی بھوٹیا اپنے آپ کو سویں ہی نقصان پہنچ رہے تھے کیمرے کی ریکارڈنگ میں ساو ساو نجر آ رہا تھا کوئی اپنے چیرے پر خروچ رہا تھا تو کوئی اپنا گلہ دبا رہا تھا اور کوئی تو اپنا سر بھی دروازے سے مار کر گائل کر رہے تھے درشکوں کا ڈر بڑھ دیکھ بیلڈنگ کے نجدیک سرکاری دکھاری پہنچ جاتے ہیں کیونکہ پروگرام کو پریشاسن کی شرطوں کے انروپ ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی گئی تھی جن میں سے ایک شرط یا بھی تھی کہ یاد کسی پرتیباغی کو شوٹنگ کے دوران میڈیکل کی جوٹ پڑے تو توران ڈنکٹر اپلپ کروائے جائیں گے اور جب سبھی پرتیباغی کو لائیو ریکارڈنگ میں چھوٹ لگنے لگتی ہے تو سبھی پروگرام کو روکنے کی آواز اٹھانے لگتے ہیں رات و رات پرشاسن کی دباؤ بڑھ جاتی ہے درشکوں میں بچانے کی فائر بیڈنگ کی گاڑی بیڈنگ کے باہر پہنچتی ہے لیکن رات کے سمیں اس بھوت یا بیڈنگ کے اندر جانے کی ہمت فائر فائٹرز کی بھی نئی ہوتی سبھی بار سے کھڑے ہو کر پرتیباغیو کی موت کا تماشا دیکھ رہے تھے کیونکہ سبھی بیڈنگ کے کھونی اتحاس سے اچھی طرح واقف تھے کمرے میں لگے ہوئے سپیکر کی مدد سے سیریل کا ڈائریکٹر پرتیباغیو کو بریسلیٹ کا بطن دبا کر باہر آنے کا ندیش دیتا ہے لیکن کسی پرتیباغی کو سپیکر سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اور پرتیباغی اتنے کنٹرول میں تھے کہ بریسلیٹ کی بٹن دبا سکے دیکھتے ہی دیکھتے سب پرتیباغی لائی رکارڈنگ میں آت مطیا کر لیتے ہیں لیکن سب جانتے تھے کہ بوتوں کے دورہ کیا گیا نرسہار ہے صوبہ ہوتے ہی سب کی لاش نکالی جاتی ہیں اور گیا کہانی سما پتھ ہو جاتی ہے دھنی بات